اسلام علیکم ویورس کیسے امید اپنے لکھے کر ہم سے ٹھیک ہوں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہلاوان اگر ہمارے چینل بنائے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دے ساتھ بے لگا بٹن پریس کر دے کہ ہر آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ تر لازمی پہنچے گنے کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام ہے اس کے ان کو ایک انفرمیشن دینی ہے جو بہت ہی اہم ہے کیونکہ انہوں نے کال سے سن لیا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے جو گنے کا ریٹ ہے وہ فکس کر دیا ہے کہ فیر من یہ ریٹ ہوگا اور اس کے بعد تقریباً شام کو یہ بھی آرڈر انہوں نے کر دیا ہے کہ میلز ملکان کو کہ آپ نے فلان تریخ کو آپ نے اپنی میلز چلانی ہے لیکن میلز ملکان اپنی میل نہیں چلا رہے کیوں نہیں چلا رہے کیونکہ وہ بھی ایک شام کی نیوز ہے تو انہوں نے بھی ایک ٹی وی پر اپنا سوشل میڈے پر بھیان جاری کرا دے کہ ہم بھی میلز نہیں چلائیں گے کیوں نہیں چلائیں گے اور پنجاب نے کب کہا ہے کہ آپ نے میلز چلانی ہے تو پہلے ریٹ کی بات کہا لیں کہ ریٹ پنجاب نے کیا فکس کیا ہے تو جو پنجاب حکومت کا ریٹ ہے وہ تین سو روپے فی من مقرر کیا گیا ہے تو تین سو روپے کے حساب سے میلز نے کسان سے گنہ خریدنا ہے لیکن میلز ملکان یہ بات نہیں مارا رہا ہے کہ ہم گنہ نہیں خریدیں گے کیوں نہیں خریدیں گے اور وزیراللہ چودری پرویز علائی نے شام کو آٹر کر دیا کہ پچیس نومبر کو میلز چلائی جائیں جو پنجاب میں ساری ملیں وہ پچیس نومبر سے چال جائیں گے لیکن انہوں نے بھی آگے سے بیان دے دے کہ ہم میل نہیں چلیں گے کی وہ کہتے ہیں کہ مل میں پہلے ہی چینی کا بہت زیادہ سٹاک پڑھا ہے جو ہمیں باہر نہیں بیجنے دیا اس وجہ سے آپ ہم چینی کا کیا کریں گے اور ہم اتنے میں گنہ نہیں کھری سکتے اور نہ اگر ہمیں چینی باہر جانے کی اجازہ دی جائے فوراں دور پر پھر ہم میل چلائیں گے اور کسان سے گنہ لیں گے تو اس میں جو کسان کو ساری پرشانی کسان کو یہ پنجاب اینڈ وفاق اینڈ ملکان کے ساتھ معاملہ ہے لیکن کسان اس میں ظلیل ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح بات شوگر ملز نے اضافی چینی کے برامت کی اجازت ملنے تک کرنے کی کریشنگ سے انکار کر دیا ہے پاکستان شوگر ملز اسوشیشن کے جانب سے جاری علامے کے مطابع جاب تک اضافی چینی برامت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی شوگر ملز نہیں چلیں گی تو یہ ان کا صاف انکار ہے کہ ہم مل نہیں چلیں گے کیونکہ پنجاب نے کہا کہ آپ پچیس نومبر سے ملز چلا دیں لیکن وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم مل نہیں چلیں گے جب تک ہمیں چینی بار بیجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ایک ہی حال ہے اس کا اگر چینی بار بھی بھیجی جائے تو پھر ہی کرشنگ شروع گی ورنہ کرشنگ نہیں شروع ہوگی جو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ پچیس نومبر کو مل چلتی ہیں یا نہیں چلتی ملتے ہیں نئی انفرمیشن تب تک کے لیے اللہ حافظ